اس نمائش میں داخل ہوتے ہی آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اندر آپ کو کیا دیکھنے کو ملنے والا ہے اور بچے تو خاص طور پر یہاں آ کر بہت خوش ہیں میں تو گیمز خریدنے کے لیے پیسے بھی لے کر آیا ہوں وہ یہاں ویڈیو گیمز خرید تو نہیں سکتے لیکن مختلف قسم کی گیمز خیل کر خوش ہو جائیں گے میرا بیٹا تو ویڈیو گیمز کا دیوانہ ہے اور اس نمائش کے منتظم کرس میلاسنس اس دیوانگی کو خوب سمجھتے ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے ویڈیو گیمز ہمیشہ میری زندگی کا حصہ رہی ہیں اس نمائش میں رکھے گئی اسی مختلف ویڈیو گیمز کرس نے خود پچھلے چالیس سال میں کھیلی اور جمع کی ہیں میرے جیسے بہت سے لوگوں کے لیے یہ گیمز سے بڑھ کر ہیں جو انہیں کھیلتے ہوئے جوان ہوئے ہم نے ان گیمز کو آرٹ سمجھایا نہیں وہ سب ہماری نہ سمجھی تھی دیکھیں تو ویڈیو گیمز اصل میں آرٹ ہی ہیں ایک ویڈیو گیم کی ابتداء پینسل سے بنائے گئے ایک سکیچ سے ہوتی ہے اور آج کل ویڈیو گیمز میں بنائے گئے گرافیکس غیر معمولی ہوتے ہیں جو آپ کو ایک ویڈیو گیم کا حصہ بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی کیسے آپ کو ساتھ لے کر آگے بڑھتی ہے اور بریٹ پیٹک جیسے لوگوں کو یہ نمائش اپنے ماضی کی یاد بھی دلاتی ہے یہاں آ کر مجھے یاد آیا کہ بچپن میں کونسی گیمز نے مجھے ویڈیو گیمز اور کمپیوٹر سے متعارف کرایا تھا آج کل بریٹ فلار نامی ایک گیم کھیل رہے ہیں جس میں کھیلنے والے کو ایک پھول کی پتی کی طرح ہوا میں اڑنے کا احساس ہوتا ہے یہ ایک مختلف ویڈیو گیم ہے نہایت پر سکون میری خواہش ہے کہ جو بھی اس نمائش کو دیکھنے آئے اس احساس کے ساتھ وابس جائے کہ ویڈیو گیمز اس سے بڑھ کر ہیں جو وہ آغاز میں ویڈیو گیمز کو سمجھتے تھے کرس کا کہنا ہے کہ ویڈیو گیمز نہ صرف انٹرٹینمنٹ کا ایک بھرپور ذریعہ ہے بلکہ ان میں آرڈری بدرجہ اتم موجود ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ واشنٹن کے سمسونین میزم میں ہونے والی یہ نمائش ویڈیو گیمز کی دلدادہ بڑوں اور بچوں سمیت اب آرٹ میں دلچسپی رکھنے والوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے ساکیب الاسلام اوٹو ویو اے واشنٹن